ماشاءاللہ سے پرسو والی ویڈیو میں جو ہے ہمارے کاکٹل کے بچے کافی چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے لیکن آج والی ویڈیو میں دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز باکس میں ہاتھ نہیں ڈالنا باہر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے مرضی دیکھیں پانچ کے پانچ بچے ہمارے بالکل ٹھیک ٹاک ہیں باکس میں اس ٹائم دھوپ دی جا رہی ہے دھوپ ذرا کم ہے اس وقت سے میں جانے دیتا ہوں تاکہ ان کو دھوپ سے بہت فائدہ ہوتا ہے دھوپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیو میں اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بہت 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 مبارک ہو کیونکہ رمضان کا منت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں کیونکہ رمضان کا منت سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے اور جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے یقین کریں دلی طور پر ان سے دکھ کا اظہار ہے کیونکہ دیکھیں ہم سارا سال کھاتے ہیں اتنی زیادہ شادیاں آتی ہیں اتنے زیادہ ہم پارٹیز کرتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور ویسے تو شادیاں دیکھیں رمضان سے پہلے اتنی زیادہ شادیاں آئیں کہ ہر ویک شادی تھی ہر ویک کوئی نہ کوئی شادی آئی ہوئی تھی میں تو بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میری بس ہو چکی ہے میں شادیوں پر نہیں جاؤں گا بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے میں نہیں جایا کروں گا کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میری خود کی بس ہو چکی ہے لیکن جو لوگ نہیں رکھتے پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ روزے رکھیں ترابیاں پڑھیں نمازیں پڑھیں موسم کافی زیادہ اچھا ہے اتنی زیادہ گرمی تو ہے نہیں دوب جو ہے وہ پچھلے دس دن پہلے اتنی زیادہ بارش ہو چکی ہے زالہ بارش یہ بہت سارے علاقوں میں لیکن دیکھیں اگر گرمی ہوتی تو پھر تو پھر تو پھرنا سوچتا تھا لیکن گرمی اور سردی کا روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے روزے جو ہے وہ دل کی نیت سے رکھے جاتے ہیں جو لوگ روزے رکھتے ہیں صرف ان لوگوں کو پتہ ہیں کہ اتنا زیادہ مزا تھا میرا خود کر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں آپ لوگوں کو سامنے اتنا زیادہ بول بھی رہا ہوں اور ویلوگ بٹانا اور ویڈیو رکھو پیڈٹنگ کرنا آسان کام ہے جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں کہ بہت سافت کر سب سے پہلے تو شاید میں ایک بابلم ہے ملوک آکٹر کی فیمال کی رات کو میں نے دیکھا تھا آئی سب سے آگوٹ نہیں میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی دکھانا تھا اور کچھ ملیڈنگ پروپ لیسے وہ بھی دکھانی تھی اور باپلینز کے پچے بھی دکھانی تھی ماشاءاللہ سے وہ کتنے کتنے پڑے دکھنے تو آئیں دوستو ایوری میں چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو برد دکھانا موسیقی ہمارے کوکٹل کے پچے کافی چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے لیکن آج والی ویڈیو میں دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز باکس میں ہاتھ نہیں ڈالنا باہر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے مرضی دیکھیں پانچ کے پانچ بچے ہمارے بالکل ٹھیک ٹاک ہیں باکس میں اس ٹائم دھوپ بھی جا رہی ہے دھوپ ذرا کم ہے اس وقت سے میں جانے دیتا ہوں تاکہ ان کو دھوپ سے بہت فائدہ ہوتا ہے دھوپ کے لئے جو ہے وہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے آپ لوگ پرانی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں چینل ویزٹ کر کے تو آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی تو ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک تھاک پل رہے ہیں ہیلڈی پل رہے ہیں ان کی آنکھیں جنہاں وہ کھل چکی ہیں یہ ہے میری فیلو کاکٹیل کی فیمل ٹیمڈ ہے بہت پیاری ٹیمڈ ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس کی آئیز ہیں وہ رات کو خراب ہو چکی تھیں اب رات کو جو میں نے ٹریٹمنٹ اس کا کیا تھا وہ میں نے ارکے گلاب اور اس کو جو ہے وہ آئی ڈاپ کیا اور ماشاءاللہ سے یہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی اب تو اس کی آئیز کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کی آئیز یہاں وہ خراب ہیں یا پھر جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہیں لیکن ماشاءاللہ سے یہ کافی زیادہ ہیلڈی ہے اور اس نے اس سال میرے پاس بہت زیادہ بچے نکال لے ہیں دیکھیں میرے ساتھ کتنا زیادہ پیار کرتی ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ میرے ساتھ اٹھائچ ہے میری جو شیل کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی رہتی ہے جب بھی میں آتا ہوں اگر میں اسے پکڑ نوں تو میرے ساتھ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا قریب کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں اڑنا جائے اڑتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کہاں پہ جائے گی صرف کمرے میں ہی رہتی ہے زیادہ دور جو ہے وہ یہ نہیں جا سکتی تو دیکھیں قریب سے کتنی خوبصورت ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھو ادھر 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 تو یہ جو ہے وہ بہت کیوٹ ہے اس نے اس سال میرے پاس کافی زیادہ بچے بھی نکال لیں بچے جو ہے وہ سارے دوست لے گئیں اور آئیز تھوڑا سا میں قریب کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں اگر پتہ چل رہا ہوگا فوکس یہ ابھی یہ دیکھیں تھوڑی سی آئیز جو ہے وہ اس سائیڈ سے یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہے ابھی کیمرے میں شاید نہ پتہ چل رہا ہو لیکن ریال آنکھ سے دیکھیں تو اس کا پتہ چل رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں آئی ڈراب کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ آج شام تک ہی ٹھیک ہو جائے گی یہ اس کا لاسٹ ٹریٹمنٹ ہی ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ جو ایک دفعہ اور ڈالنا پڑ گیا تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو فرنڈز دو چیزیں میں نے لے لی ہیں ایک میرے پاس جو ہے وہ بیٹنی سول این ہے اور دوسرا کیا ہے ارکے گلاب ہے تو ویلوگ بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں انفرمیشن بھی ملے اور آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہو تاکہ آپ لوگ ویلوگ انجوائی بھی کریں اور آپ لوگوں کو جو ہے اگر اس طرح کے مسئلے آ جائیں تو ان کو سول کی اس طرح سے کرنا ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے آنکھ میں ڈال دیں گے ایک سے دو ڈراب جو ہے وہ ارکے گلاب کے یہ دیکھیں یہ میں نے ارکے گلاب کے ایک دو ڈراب ڈال دی ہیں اور اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے تاکہ یہ ہے نا اس کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے چلا جائے آنکھ کے اندر اچھی طرح سے چلا گیا ہے اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے تو آپ لوگوں نے اس سے تھوڑا سا ساف کر لینا ہے ادروائز ایسے ہی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک ڈراب بیٹنی سول کا ایک آنکھ میں اور ایک جو ہے وہ دوسری آنکھ میں ڈال دینا that's it یہ چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ہے اور آپ کا برڈ جو ہے وہ بلکل ٹھک تھاک ہو جائے گا جیسے ہی میری ہاتھ کی اوپر آ کے بیٹی ہے فوراں میری شیو کو جو ہے وہ تنگ کرنے لگ گئی ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے اس کو بہت خوبصورت بنایا اور انشاءاللہ میں اس کا ٹریٹمنٹ کر لوں گا اور اس کی آنکھیں کبھی بھی اس طرح سے اب آئندہ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے میرا پرامیس ہے تمہاری آنکھیں جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہونے دوں گا بچے ہیں جو میرے پاس ہینڈ فیڈ پہ تھے اب ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو چکے ہیں ان کو میں نے دانہ رکھنا شروع کر دیا لیکن ابھی یہ کھاتے نہیں ہیں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ مو لگانا لگ گئے ہیں دانے کو اور انشاءاللہ یہ سیلف ہو جائیں گے اور سیلف کے بعد جو ہے وہ دوستوں کے پاس چلے جائیں گے تو امید ہے دوستو آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا آپ لوگوں کو کافی انفرمیشن میں ملی ہوگی کہ اگر برٹس کی آئیز خراب ہو جائیں کسی قسم کا مسئلہ آ جائے تو ان کا آئیز کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور مزید اچھے اچھے ویلوگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز اور نئے ویلوگ وہ ٹائم سے ملتے رہیں اور آپ لوگ انجوائے کرتے رہیں رمضان کا منت ہے روزے رکھیں عبادات کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھیں عباد رکھیں اللہ حافظ